بچوں سے بچے نظر آئیں گے جو چیز پسند آتی ہے اسے فوراں خرید لیتے ہیں چاہے وہ کوئی پینٹنگ ہو یا کوئی مہنگی گاڑی اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں ایک سکوٹش ہارٹس نے گلف میں اپنی پینٹنگز کی نمائش کی تو وزیر خزانہ کے صاحب زادہ علی ڈائر نے یہ پینٹنگز پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤنڈز میں خرید لیں اسحاق ڈار صاحب کے جو بچے ہیں اسنین ڈار اور علی ڈار دبائی میں ایچ ڈی ایس گروپ کے مالک ہیں اور اس گروپ کا مین بزنس ریال اسٹیٹ ہے تہاں اس کے علاوہ دوسرے بزنس بھی چلا رہی ہیں ان میں مہنگی ترین گاڑیوں پر مشتمل رینٹ اکار بزنسز ہیں دبائی میں سٹیل اور نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے سروسز ہیں فوڈ ان بیوریجز کا بزنس ہے بزنس ریجسٹریشن سروسز اور ڈیلی بینکنگ ضروریات کی لائسنسنگ ہے پرسنل کسٹمر ریلیشن سروسز ہیں ان کے پاس پرسنل گرومنگ سروسز ہیں کلیننگ اینڈ کانسٹ سروسز ہیں یعنی صفائی اور گھر کی صفائی اور جب یعنی بینک لوکرز کی صفائی کرنی ہو تو ایچ ڈی ایس کے بزنس کی کچھ تفصیل آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ایچ ڈی ایس ٹاور صرف ایک انتالیس ملزلہ کمیرشل رینٹل پروجیکٹ ہے جو کہ دوہزار آٹھ میں مکمل ہوا اور یہ کلاسٹر اف جمیرہ لیکس ٹاور کے اندر واقع ہے اور اس میں تین بیسمنٹس ہی موجود ہیں اس کے تین سو یونٹ مالکان ہیں جبکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایچ ڈی ایس اونرز اسوسییشن مینجمنٹ لیمیٹڈ کی ہے پھر ایچ ڈی ایس بزنس سینٹرز اس کے علاوہ یہ جمیرہ لیکس ٹاورز میں جو کہ دوہزار گیارہ میں مکمل ہوا اس کے دھائی سو یونٹ مالکان ہیں اس کے علاوہ تین اس کی تین بیسمنٹس ہیں فورٹی وان فلورز ہیں جبکہ اس کا نوے فیصد سے زیادہ حصہ اب ماشاءاللہ الحمدللہ بک چکا ہے یعنی ایچ ڈی ایس کا مطلب اس آگ ڈار ان سنز ہے بائی دوہی ان کی سن سٹار جو ہے یہ دس ٹوری رہائشی بلڈنگ ہے جس میں ایک سو بیس اپارٹمنٹس ہیں اور یہ سی بی ڈی یعنی انٹرناشنل سٹی دبائی میں واقع ہے یہ دوہزار بارہ میں مکمل کی گئی اس میں ایک ہیل سینٹر بغیرہ بھی ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اس کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے پھر ایچ ڈی ایس سن سٹارز ٹو یہ دبائی میں موجود عالی بیلڈنگز میں سے ایک شمار ہوتی ہے جس کے ایک سو چالیس اپارٹمنٹس ہیں جن کی مابل گرینائٹ اور ڈارک وڈ سے ارائش کی گئی ہے اس بیلڈنگز کے ٹاپ فلور پر سرونگ پول بھی موجود ہے جن کے ساتھ جمنیزیم بھی ہیں پھر صوبہ آئیوری وان اینڈ ٹو یہ دونوں بیلڈنگز دبائی کے پرائیم بزنس ایریا سے موجود ہیں اس جگہ تک رسائی آسانی سے شیخزائد سٹریٹ سے کی جا سکتی ہے جو کہ بزنس کے حوالے سے دبائی میں کام کرنے والوں کے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے یہ ایک بارہ سٹوری بلڈنگ ہے جس کی دو بیسمنٹس اور تین پوڈیمز ہیں اس کے ایک سو دس یونٹ اونرز ہیں اور اس کو دوہزار نو میں مکمل کیا گیا اب لیں جی تیک اپ ریک نہیں نہیں میں اشتہاروں کے لیے نہیں کہہ رہا یہ کافی شاپ ہے ان کا اور یہ ایس ڈی ایس ٹاور میں موجود ہے اس کو دوہزار گیارہ میں شروع کیا گیا تھا ایس ڈی ایس لٹل گولف اس گولف کلپ کو دوہزار تیرہ میں شروع کیا گیا جس میں ہیز ایکسلنسی احمد بن سلیام کو بطور خاص مہمان خصوصی کے طور پر بلائیا گیا اور اس گولف کلپ میں ایسی ایسائشیں موجود ہیں جو کہ کسی کے لیے بھی ایک پرلپ زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے پھر ایس ڈی ایس رنٹ کار علی ڈار این اسنین ڈار نے خود کا شوق پورا کرنے کے لیے یہ پیسوں سے خوب عشقی اور لکجریس رنٹ کار کاروبار شروع کیا جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی شاہی خاندان کے شہزادے کی گاڑیاں ہیں ان کے بیڑے میں اپنے بیڑے میں شامل جو واؤ بینٹلے دیکھیں ذرا ان کے جو لیمبرگینیز ہیں ایونٹ آڈار ہیں مرسیڈیز بینس جی سکسی تری رولز روائس فینٹم فراری بینٹلے بی ایم ڈابلیو میکلارن یہ بھی مرسیڈیز ایف ون پھر بھارہال ان میں اتنی قدریں مشترک ہیں جیسے حسین نواز اور حسن نواز میں کہ ان کی عمر تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ان کے اساسے ان کے والدین کے ظاہر کردہ اساسوں سے کئی گناہ پڑی ہیں اور کئی امیروں کے ساتھ سے اتنے کم عرصے میں کیسے بڑھ گئے اس کو نہ تو کوئی کمیشن ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی انکوائری ثابت کر سکتا ہے